سرکار نے برسوں کے بعد اسٹیوشن کھڑے کیے تھے جب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی ہے ان تمام اسٹیوشن اور سنسطانوں کو بیز دیا ہے ایک طرح جہاں سنسطانیں بک رہی ہیں وہی جہاں دوسرا سپنا دکھایا تھا کہ ہمارے فدیس میں بڑے بڑے ادھوپتی آئیں گے نویشن کے نام پر بڑے بڑے بکیاپن دیئے گئے اور جنتہ کو بتائے گیا کہ چالیس لاکھ کروڑ کا نویشن ہنے والا ہے نویشن تو آیا نہیں نوکریشن نہیں بڑے پیمانے پہ ہمارا نوجبان گنوجگار اور نوکریشن سے دور ہو گیا آج کسی گاؤں میں چھلے جائیں اسی سے نبیہ پرسند نوجبان جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے پاس نوکری نہیں ہے روزگار نہیں ہے ہمارے نوجبان جانتے ہوں گے جب فوج کی بھرتی کی تیاری کرتے تھے سرکوں پہ دورتے تھے کہ بھرتی ہوگی تو نوکری مل جائے گی پکی بردی مل جائے گی جہاں انہوں نے بڑی بڑی سنسائیں بیز دیں بھائی انہوں نے آدھی ادھوری جو اگنی بیر والی نوکری کا انظام کیا ہے اور ہم اپنے پشلے تلیت اور خاص کر گریب علفشنگ بھائی ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جان بھوش کر کے یہ ساجش کی ہے یہ سڑینت کیا ہے پشلوں کے بیچے ہمارے تلیت بھائیوں کے ساتھ ساجش کی ہے اور ساجش نے کی ہے کہ انہوں نے اپنے دیس سال کے آگڑے نکلوائے اور بیس سال کے آگڑے دیکھا کہ فوج میں کہاں کے لوگ بھرتی ہوئے کہاں کے لوگ نوکری پائے ہیں جب سرکار کو پتا لگیا کہ سب سے زیادہ گریب کسان کے بیٹے فوج میں گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر یہ فوج میں سیترے جاتے رہیں تو ان کا جیون اس طرح بہتر ہو جائے گا ان کی آر سے کسی دی بہتر ہو جائے گی اس لئے سرکار نے وہ فیصہ لے کر تھی کہ اگنی بھیر بھرتی جو آدھی یا دھوری نوکری اس کی شروعات کی میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں سماج وادی لوگ سرکار میں آئیں گے آنے والے سمیہ میں یہ اگنی بھیر بیوستہ کو ختم کر کر کے جو پہلی بیوستہ تھی ہمارے نوجوانوں کو پک کی نوکری دینے کا انظام اور پک کی بردی پینانے کا کام وہ ہم لوگ کروں گا